اپوزیشن جماعت پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں پشاور میں دہشتگردی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کا خون بہانے والے ناقابل معافی ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے منصوبہ سازوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے آصف زرداری نے شہدہ کے لواکین سے ہمدردی اور تازیت کا اظہار بھی کیا واضح ہے کہ خیبر پختونخواہ کے دارو خلافہ پشاور کے علاقے دیر کالونی میں کوہار ٹروٹ پر واقعہ مدرسے میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سات افراد شہید اور ایک سو بارہ زخمی ہو گئے